موسیقی زیبو نیسا اسٹریٹ پر موجود ایٹریر مال اور ایٹریر مال کے فرس فلور پر موجود ڈالر ورل شاپ پر مال کے فرس فلور پر جو سب سے پہلی شاپ آپ کو اٹریکٹ کرے گی وہ ڈالر ورل شاپ ہے کیونکہ اس کے باہر لکھا ہوا روپیز 210 بہت ہی اپیلنگ ہے ڈالر ورل کے علاوہ بھی میں نے بہت ساری ون ڈالر شاپ ایکسپلور کی ہیں لیکن آپ یقین کریں کہ اس شاپ پر موجود جتنا بھی سوانتا چاہے وہ کچن سے مطالق ہو ڈیکوریشن سے مطالق ہو یا بچوں کی سٹیشنری ہو ہر آئیٹم 210 روپے کے حساب سے بہت ہی امدہ پالیٹی میں موجود ہے یہاں پہ ڈیکوریشن کے حوالے سے بہت ہی خصورت وال ہنگرنگز وال سٹیکرز اور ڈیفرنٹ طرح کے واسد موجود ہیں اور بہت ہی خصورت رنگز ایر رنگز بینگلز لاکٹ یہاں موجود ہیں اس کے علاوہ آپ کو پلاسٹک کا ہر کسیم کا سامان بہت سانی یہاں مل جائے گا اور 210 روپے کے حساب سے یہاں پہ موجود کچن سیزرز اور نائیوز اس کے علاوہ اسپون، اسپون ہولڈر، میچرنگ اسپون یہ ساری چیزیں بہت ہی اچھی کالٹی میں موجود ہیں اور اتنی خوبصورت بھی ہے کہ میں نے بھی اپنے لئے کچھ چیزیں یہاں سے پرچیز کی تھی آپ کو دیکھ کر بھی اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہاں پہ موجود چیزوں میں جو پلاسٹک استعمال ہوا ہے ان کی کالٹی بہت ہی سبردست ہے یہاں مختلف ڈیزائن کے ہینگرز، اس کے علاوہ بچوں کے روم کے لئے وال سٹیکرز، کارٹون سٹیکرز خواتین کے لئے یہاں پہ باڈی اسپری اور کاسمیٹک کی ایک اچھی خاصی رینج موجود ہے جن میں لپسٹیک، آئی نینر، مسکارا، بیوٹی کریمز، اس کے علاوہ یہاں پہ پر فیومز اور باڈی اسپری بھی موجود ہیں اس کے علاوہ یہاں آرٹیفیشل میل، فیشل کیٹ، انسٹرومنٹ اور کوم، برشز، ان سب کی کافی اچھی کالیکشن یہاں موجود ہے بچیوں کے لئے ہیر بینڈز اور کلپس کی کافی خوبصورت کالیکشن یہاں موجود ہے جہاں گلاس کراکری کا بہت ہی یونیک سٹاپ موجود ہے جس میں سنگل پیس بھی موجود ہیں اور سیٹس بھی ہیں یہاں آپ کو بولز مل سکتے ہیں، کپ سیٹ، گلاس سیٹ، کپس اور گلاس اور مگز جو ہیں وہ سنگل پیسیز بھی ہیں بولز ہر طرح کے ہیں، پلیٹرز یہاں بہت خوبصورت ہیں، اس کے علاوہ کینڈی جارز یہاں تھے بہت خوبصورت ڈیزائنز اور کلرز میں یہاں پلیٹز اور اس کے علاوہ سرونگ ڈیش موجود ہیں یہ ڈالر ورلڈ شاپ کافی بڑی شاپ ہے اور یہاں آگ کی ضرورت کے حساب سے تقریباً سارا ہی سمان موجود ہے چاہے وہ شیشے کا ہو، پلاسٹک کا ہو، بچوں سے متعلق ہو، خواتین کی جلری ہو یا کاسمیٹک ہو ایک ایک چیز کو کلوز اپ لے کے دکھانا ممکن نہیں تھا لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ تمام سیکشنز کو کور کر سکو بچوں کے لیے کافی خوبصورت سٹاک یہاں موجود ہے جس میں ان کی تمام سٹیشنری کا سامان پینسل، ایریزر، پینسل باکس، پاؤچز، اسکیل، شارپنر اور اس کے علاوہ سلائمز اور فیس ماسک بھی یہاں بچوں کے لیے موجود ہیں سب سے زیادہ سٹاک یہاں پلاسٹک کے سامان کا ہے جس میں آپ کو جارز مل جائیں گی اور اس کے علاوہ پولز ہیں، کنٹینرز ہیں، بہت ہی خوبصورت ڈیزائن کی یہاں پلاسٹک کی باٹلز موجود ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ باکٹس بھی موجود تھیں، عرض یہ کہ آپ کو ہر طرح کا پلاسٹک کا سامان یہاں بہت ہی اچھی کالیٹی میں ملنے والا ہے گھرلو استعمال کی چیزوں کے علاوہ یہاں پہ ایک سیکشن میں بچوں کے چھوٹے چھوٹے سے شوز بھی موجود تھے جو بہت ہی پیارے لگ رہے تھے اور سب سے بہترین چیز جو مجھے لگی تھی وہ یہ تھا سرونگ ڈیش جو دو سو دس روپے میں بہت ہی کمال گئے ہیں بس اسے تھوڑا سا پالش آپ کو کروانا ہوگا کافی ریزنیبل پرائز میں یہاں تقریبا ہر چیز ہی موجود ہے آپ چاہیں تو چار سے پانچ چیزیں پک کریں اور ایک بہت ہی خوبصورت سا گفٹ ہیمپر بنا کے آپ برگ ڈی میں یا اپنی کسی کی شادی میں بہت آرام سے اور بہت ہی سستہ سا گفٹ کر سکتے ہیں فریج میڈنیٹس اور کرتیاں بھی موجود ہیں سکاروز بھی موجود ہیں بچوں کی ٹوائز کی بھی کافی اچھی کلیکشن یہاں پہ موجود ہے تو اگر آپ کو بچوں کے لئے کھلونے پر چیز کرنے ہیں تو سیدھے اس شاپ پہ چلیں آئیں کیونکہ کافی ریزنیبل پرائز میں یہاں موجود ہیں اس کے علاوہ اگر اسکولز میں بھی بچوں کے سیکشن کے لئے آپ کو ٹوائز وغیرہ لینے ہیں تو یہاں پہ موجود ہیں یہاں سیونگ باکس بھی تھا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیلٹس بھی موجود ہیں تقریباً ہر ہی طرح کا سوان یہاں پہ ڈیفرنٹ سیکشن میں موجود تھا یہاں موبائل کورز، ڈیٹا کیبلز اور ہینڈز فری بھی موجود تھے ساتھی یہاں چودہ اگست کے حوالے سے کوئی ڈیکریشن کی چیزیں رکھی بھی تھی جو آپ سکس سپٹمبر کے لئے بھی خرید سکتے ہیں یہاں میں آپ کو ایک بات کلیر کر دوں کہ ایٹریوم مال میں ویلاغنگ کی بالکل اجازت نہیں ہے لیکن ڈالر ورلڈ شاپ کی سٹاف خواتین بہت اچھی تھی اور انہوں نے ہمیں پرمیشن دی کہ ہم ان کی شاپ کو کور کر سکتے ہیں کافی بڑی شاپ ہے جہاں کافی سٹاک موجود ہے اور ہر چیز کو دکھانا پاسیبل نہیں تھا لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو اچھی طرح اندازہ ہو جائے کہ کس طرح کی ورائیٹیز یہاں موجود ہیں اور وہ بھی صرف دو سو دس روپے میں تو میں آپ کو کہوں گی کہ آپ ضرور آئیے یہاں پر اس شاپ کو وزٹ کریں اور یہاں سے چیزیں لیں کیونکہ کالیٹی کے ادبار سے یہ چیزیں بہترین ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا یہ ویلوگ پسند آیا ہوگا اگر ڈالر ورل شاپ کا یہ ویلوگ پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ڈالر ورل شاپ ایکسپلور کرنے کے بعد ہم ایٹریہ مال سے باہر آگئے اور بالکل نزدیکی راجہ غزن فرقان روڈ پر موجود الہرمین ہوتیل کے فوڈ کوٹ کا وزٹ کیا کافی مشہور فوڈ سپاٹ ہے یہ اور یہاں کی ڈیلز بہت مشہور ہیں ہوم ڈیلیوری کی سرویس یہاں موجود ہے آپ سکرین پر کا نمبر دیکھ سکتے ہیں تو اگر آپ کے لئے آنا ممکن نہیں ہے تو آپ گھر بیٹھیں ان کا کھانا انجائے کر سکتے ہیں مینیو میں یہاں فیسٹ فوڈ پاکستانی چائنیز انڈین کھانے اور اس کے علاوہ فریش جوسز موجود ہیں روڈ سائٹ پہ ہونے کے باوجود یہاں سفائی کا پہمک پیال رکھا ہوا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دسٹ نام کی کوئی چیز فرنیچر پہ نہیں تھی سٹاف بھی یہاں کا بہت ہی کاؤپریٹر تھا ہم نے ڈینر میں بریانی چکن جل فریزی مینگو شیک اور ڈرنگز پنگوائی تھی جبکہ چکن وینگز ہم نے پارسل کروائی تھی آرڈر کرنے کے بعد پھر انتظار کے لمحات کافی مشکل ہوتے ہیں جو اسی طرح ختم کیا جا سکتے ہیں کہ آپ نون سٹاپ سیلفیز لیتے رہیں اور ہم نے بھی خوب ساری سیلفیز لی کیونکہ ایٹریئم مال میں تو ہم یہ کام کر نہیں سکتے ان کی سنگل سرونگ کے مقدار اتنی زیادہ تھی کہ آرام سے دو سے تین لوگ اسے شیئر کر سکتے ہیں اور اتنی ساری چیزیں آرڈر کی تھی جن کا بل بہت ہی کم بنا تھا اور جب بات ہو کہیں پہ بھی ڈینر کرنے کی تو بریانی کے بغیر تو رہا نہیں جاتا اور بریانی آپ یقین کریں بہت ہی مزیدار تیل کی مقدار اتنی مناسب اور چاول بہت ہی اچھی کالٹی کے تھے ان کے اور منگو شیک بہت ہی ریفریشنگ جس میں دل کھول کے انہوں نے منگو اور دودھ کا استعمال کیا ہوا تھا بہت ہی کوپریٹیو سٹاف تھا ان کا جنہوں نے ہمیں ویلوگ بنانے کی اجازت دی لیکن ایک ایک رسک کے ساتھ کہ ہم انہیں کیپچر نہ کریں بہت ہی زبردست ہمارا ڈینر رہا ہر چیز بہت مزیدار تھی آپ ضرور یہاں آئیں اور اگر آنا پاسبل نہیں ہے تو ہوم ڈیلیوری کی سہلت موجود ہے آپ گھر بیٹھے آرڈر کرکن کی چیزیں انجائے کریں اگر آج کا ویلوگ آپ کو اچھا لگا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ میں ضرور مجھے بتائیے اور ساتھ ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں تو چلیں ویڈیو کا احترام کرتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں رہیں خشباش رہیں اپنا لوگوں کا اور اپنے محول کا بہت خیال رکھیں اللہ نگے ہاں